اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم بات کریں گے پوشر سسٹم والی پیکنگ مشین کے بارے میں اس ویڈیو میں جو آپ مشین دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو وزن کرنے والا سسٹم ہے اسے پوشر سسٹم کہتے ہیں اس سے پہلے بھی میں کافی ساری ویڈیوز جو ہے وہ پیکنگ مشین پر اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں آپ کو کپ سسٹم والی مشینوں کے بارے میں زیادہ بتایا گیا ہے اور کپ سسٹم والی مشینوں کی ہی ورکنگ آپ کو چیک کروائی گئی ہے تو آج آپ کو پوشر سسٹم والی جو پیکنگ مشین ہے اس کی ورکنگ چیک کروائیں گے اور اس کی کپیسٹی کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کتنے گرام سے لے کے کتنے گرام تک پیک کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ سنگل فیس پہ چلے گی یا تھری فیس پہ چلے گی پر منٹ میں کتنی سپیڈ ہے تو یہ ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر لازم پریس کیجئے گا تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو اس کی کپیسٹی کے بارے میں بتاتا ہوں یہ مشین سو گرام سے لے کے ہزار گرام تک جو ہے وہ کسی بھی چیز کو یعنی کہ دالیں چاول چینی پتی نمک مرچ حلدی مسالہ جات اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو پاورڈر فارم میں ہیں یا جو چھوٹی موٹی دانیدار چیزیں ہیں ان کو پیک کرنے کے لیے آپ اس مشین کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سو گرام سے لے کے ہزار گرام کے درمیان آپ اس کو کہیں پہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ پاؤ پیک کرنا چاہیں آدھا پاؤ پیک کرنا چاہیں آدھا کلو یا کلو پیک کرنا چاہیں آٹھ سو گرام پیک کرنا چاہیں تو آپ اس کو کہیں پہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کا ویٹ ایڈجسٹ کرنے کے لیے بلکل ایزی ہے اس کے پینل کے اندر ایک بٹن دیا گیا ہے اس بٹن سے آپ اس کا جو ویٹ ہے وہ اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں وہاں پہ ڈیجیٹل طریقے سے آپ کو نظر تو نہیں آئے گا کہ یہ کتنے گرام پہ سیٹ ہو گئی ہے لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب یہ مشین جو ہے یہ سو گرام پہ ہے یا دائی سو گرام پہ ہے یا پان سو گرام پہ ہے یا آزار گرام پہ ہے تو آپ بلکل ایزی اس کی ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں وزن کی اس کے علاوہ اگر اس کی سپیڈ کی بات کریں تو یہ پار منڈ میں دس سے بارہ پیکٹ جو ہے وہ پیک کرتی ہے اس کے اوپر آپ نے جسٹ ریپر کا جو رول ہوتا ہے اور اس کے جو ہاپر کے اندر آپ کو مٹیریل ڈالنا ہوتا ہے تو یہ پیکنگ مشین خود ہی اس مٹیریل کا وزن کرتی ہے خود ہی ریپر کو پوچ کی شکل میں بنا کے اس میں مٹیریل کو پیک کر کے سیل لگا دیتی ہے تو یہ مشین آپ جو ہے سو گرام سے ہزار گرام تاکہ اس میں کوئی بھی ڈرائی چیزیں جو ہے وہ پیک کر سکتی ہیں لیکوڈ چیزیں نہیں ہوں گی ڈرائی چیزیں پیک کر سکتی ہیں تو یہ پوشر سسٹم والی ہے اس کا سو گرام سے ہزار گرام کی کپیسٹی ہے اور جو کپ سسٹم والی ہوتی ہے وہ پانچ سو گرام سے ہزار گرام کی ہوتی ہے یا اس سے نیچے کی جو پیکنگ ہوتی ہے وہ آپ کو الگ مشین خریدنی پڑتی ہے ویسے ایک مشین میں آپ ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں جو کپ سسٹم والی پیکنگ مشین ہوتی ہے وہ جو پانچ سو گرام سے ہزار گرام کی پیکنگ مشین ہوتی ہے اس میں اگر آپ کوئی چھوٹی پیکنگ کم کپیسٹی میں کرنا چاہیں پاؤ آدھا پاؤ کی پیکنگ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا ہیڈ بنوانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہیڈ چینج کر کے آپ جو ہے وہ پیکنگ چھوٹی کم جو وزن والی ہے وہ بھی پیکنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کاریگر رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ اگر خود اس کو چینج کریں گے اس کی سیٹنگ ہل جائے گی تو آپ سے اس کی سیٹنگ تھوڑی مشکل ہوگی آپ کو سیٹنگ میں پرابلوم آئے گی آپ کا ریپر ویسٹ ہوگا تو اس لیے ہم ریکومنڈ نہیں کرتے کہ آپ ایک ہی مشین میں سارے سائز کریں اور اس کے علاوہ یہ تو ہے سو گرام سے ہزار گرام کی اگر آپ اسی پوشر سسٹم والی مشین میں ایک ہزار گرام سے دو ہزار گرام تک کی پیکنگ مشین بھی لینا چاہیں تو وہ بھی آپ ہم سے آرڈر پہ تیار کروا سکتے ہیں ہم ساری مشینیں آرڈر پہ تیار کرتے ہیں تو اس لیے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے پیکنگ مشین بنوانا چاہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی ساری مشین بھی تیار ہوتی ہے وہ بھی آپ آرڈر پہ تیار کروا سکتے ہیں آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کر کے جو پہلے سے موجود ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ کے اپنے بزنس کے حوالے سے آپ کو جو بھی مشین ریکوائرڈ ہے وہ آپ آرڈر پہ تیار کروا سکتے ہیں تو یہ جو اب آپ کو سکرین میں نظر آ رہی ہیں دو مشینیں یہ ایک ہزار گرام سے لے کے دو ہزار گرام تک جو ہے وہ پیکنگ کرتی ہیں مطلب کم سے کم اس کی کپیسٹی ایک ہزار گرام ہے اور میکسیمم اس کی کپیسٹی جو ہے وہ دو ہزار گرام ہے ایک کلو سے لے کے دو کلو تاپ تک آپ اس میں جو دالیں چاول چینی پتی نمک میرچھالدی مسالہ جات پیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے سیلر کے ساتھ ایک نومیٹک جیک لگے ہوئے ہیں جسے ہم گزٹ سسٹم کہتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ پیکٹ کے جو چاروں کونے ہوتے ہیں اس کو اندر کی طرف بینڈ کر کے اس نے سیل لگانا ہوتا ہے تو یہ گزٹ سسٹم اگر آپ لگوانا چاہیں تو گزٹ سسٹم بھی لگوا سکتے ہیں سادہ ریپر جو ہے وہ وہ بنانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو گزٹ سسٹم کی ضرورت نہیں ہے گزٹ سسٹم آپ ایڈ کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ہوا والے کمپریسر کی بھی ضرورت پڑے گی اس کے لیے اگر آپ پیکنگ مشین پہ ایکسپائری ڈیٹ پرنٹر لگوانا چاہیں تو ڈیٹ پرنٹر بھی لگوا سکتے ہیں ناظرین جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو پیکنگ مشین کے بارے میں مکمل انفرمیشن نہیں دے سکتا اس کے لیے آپ کو کافی ساری ویڈیوز دیکھنی پڑے گی کیونکہ اس میں وہ دیکھنی پڑے گی پیکنگ مشین کے حوالے سے میرے چینل پر کافی ساری ویڈیوز ہیں آپ ان کا ویزٹ کر سکتے ہیں مجھے آج اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگم